بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے کتابیں لکھنے کے بعد وہ برگروں کے شاپ ہی کیوں لگاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ تھلسیمیا کے بچوں کے لیے کیا کاوش جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں آئیے اور بڑھتے ہیں علی عمران منتاز کی جانی اسلام علیکم سر علیکم اسلام کیا احوال ہیں ہاں جی زبردست الحمدللہ سر یہ بتائیں آج جب میں نے مجھے آپ کا معلوم ہوا کہ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اس کے علاوہ آپ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ رن کر رہے ہیں کیرن کی رن روشنی تو میں آپ سے آپ جو سوال کرنے لگی ہوں تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ لکھنے کی طرف آپ کب سے راغب ہوئے لکھنے کے حوالے سے ایک موجزاتی ایک معاملہ ہوا تھا میں دس سال کا تھا جب میری پہلی کہانی ملتان کے ایک مقام اخبار میں شائع ہوئی تھی حیثان انیس ست چھینوے کی بات ہے تو وہ پہلی کہانی ہی میری بنیاد بنی یہاں تک پہنچنے کی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اب تک میری چودہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تقریباً میری ہر کتاب بھی پاپلر ہوئی اسے پسند کیا گیا سکولوں میں گئی تو سکول کے بچوں نے اسے خریدا اب حالی میں میری نئی کتاب شائع ہوئی ہے سبسخت کے نام سے اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس کتاب کو اتنی پہ ذرائی ملی کہ دو ماہ کے اندر اندر اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا اور مجھے مجبوراً ایپریل میں اس کا دوسرا ایڈیشن لانا پر گیا سبسخت کس ٹیم پر مشتمیل ہے سبسخت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتاب ہے اس میں میں نے نہ ایک نیا ٹچ دینے کی کوشش کی کہانی ہے وہی پرانی ہے اس کتاب کے اندر لیکن کوشش میں نے اس میں یہ کی ہے کہ سنتوں پر پہلے بچوں کو عمل کروایا ہے اور کہانی کے اختتام پر وہ راز کھولنے کی کوشش کی ہے جس سے پڑھنے کے بعد پڑھنے والا چونگ جاتا ہے اس پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے اور یوں سمجھلے کے رونگ ٹکھرے ہو جاتی ہیں اور ہر کہانی ہی دوسری کہانی سے زبردست کہانی ہے ان کے سیرت کے موضوع کو میں نے سنت پر عمل کرتے ہو اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے سر میں نے جب دیکھا کہ آپ نے جو بکس لکھتے ہیں آپ اس کو پبلش کروا دیں تو ان کے اوپر جو آپ کو پروفیٹ ہوتا ہے تو آپ تھیلسیمیا کے لوگوں کو وقف کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے مزید جی بلکل تھیلسیمیا کے حوالے سے ہمارا یہ پروجیکٹ ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں گل بل کے نام سے ہمارا کتابی سلسلہ ہے اور گل بل ہر ماں شائع کرتے ہیں کتابی سلسلہ مختلف سکولوں میں جاتا ہے وہاں سیل ہوتا ہے اور اس کے ہمارے تین مقاسید ہیں پہلا مقصد کتب بینی کو فروغ دینا سکولوں میں سیل ہوتا ہے کتب بینی کو فروغ دیا جا رہا ہے دوسرا مقصد آگاہی دینا تھیلسیمیا کے حوالے سے تھیلسیمیا کیا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس کا سب دباب کیسے ممکن ہے تو ہم نے نہ کہانیوں کی صورت میں اس کتابچے کے اندر شامل کی ہوئی ہیں بچے پڑھیں تاکہ ان کو پتا چلے والدین پڑھیں ان کو پتا چل سکے کہ تھیلسیمیا کیا ہے اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ یہ جہاں سیل ہوتا ہے وہاں سے جو ہمارے پاس آمدن آتی ہے تمام اخراجات نکال کر جو ہمیں بچت بچتی ہے وہ بچت ہم تھیلسیمیا کہ ان مریض بچوں پر خرچ کرتے ہیں جو عدویات نہیں خرید سکتے خون کے حوالے سے تو تقریباً بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں بلیڈ ڈونیشن کے حوالے سے اکثر سکولز میں بھی کیمپس لگتے ہیں کام ہوتا ہے لیکن ان کے بچوں کے لیے جن کے والدین پانچ سو روپے یا ہزار روپے دھیاری کماتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے عدویات نہیں خرید سکتے تو ایسے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ گلبل کے ذریعے جو بچت ہمارے پاس آئے ہم ان بچوں پر خرچ کر سکیں تلسیمیا کے لیے گلبل فارم کا آئیڈیا کہاں سے آیا تلسیمیا کے حوالے سے گلبل فارم کا آئیڈیا ہمارے ذہن میں اس وجہ سے آیا کہ ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی ہیں لہور سے ہیں غلام زیادہ نومان سابری ان کا نام ہے ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے کچھ کیا جائے ہم بچوں کے عدب پر کام تو کر رہے ہیں لیکن تلسیمیا کے مریض بچے بھی تو بچوں کے عدب کا حصہ ہیں کیوں نہ ہم ان بچوں کے لیے ایک انوکھا کام کریں کہ خون پر سب کام کرتے ہیں ہم ان کے لیے فنڈ کٹھا کریں اور وہ فنڈ ہم ان کی عدویات پر خرچ کریں غلام زیادہ نومان سابری صاحب کی اس بات کی میں نے تائد کی اور اس کے بعد ہم نے تقریباً چھے ماہ اس پر ورک کیا ورک کرنے پر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم یہ کام شروع کریں گے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنے دوست سے یہ کہا تھا کہ یہ کام اس صورت میں شروع کریں جب ہمارے اندر مستقل مزاجی ہو ہمارے ساتھ کوئی چلے یا نہ چلے اگر ہم مستقل مزاجی سے ایک ثابت قدمی سے اس پر کام کریں گے نا تو ہم کام یاب ہو جائیں گے الحمدللہ آٹھ تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ ہونے والا ہے اور مستقل مزاجی سے ہم اس پر ورک کر رہے ہیں اور گزشتہ سال ہم نے ملتان میں کانفرنس کی تھی اس کانفرنس میں ہم نے بیس ہزار پی آر پانچ سے چھے بچوں کو دیا اس کے بعد اس سال لاہور میں ہم نے کانفرنس کی گل بل کانفرنس کے نام سے وہاں پہ ستر ہزار پی کے جو یعنی کی عدویات کی پیمٹ تھی وہ ہم نے تھلسیمی کے مریض بچوں کے والدین کو دی اس کے علاوہ لکھنے کے علاوہ آپ کی اور کون کون سی ہابیز ہیں لکھنے کے علاوہ میری کیا ہابیز ہو سکتی ہیں اس شعبے سے ریلیٹیڈ ہے صحافت صحافت میرا شوک ہے میں نے اس کو اپنا پیشہ نہیں بنایا لیکن صرف شوک کی حد تک میں صحافت میں انٹرسٹیڈ ہوں اور میں نے خود ایم ایسی میں اس کام کیا ہوا ہے مقامی چینل سے ایک میں نے انٹرنشپ بھی کی تھی اور اس کے علاوہ میری کوشش تھی کہ میں کسی نہ کسی اخبار سے یا چینل سے اٹیچ ہو جاؤں پھر ایک اخبار سے پرنٹ میڈیا سے میں اٹیچ ہوا اور اس اخبار میں بطور ڈپٹی ایڈیٹر نیوز میں وہاں کام بھی کر رہا ہوں یہ صرف فرصیل میرے ایک شوک ہے اور میرا پیشہ میرا اپنا فود کا کام ہے میں اس پہ جو کماتا ہوں گھر بھی خرج کرتا ہوں اپنے اوپر بھی لکھنا لکھانا میری زندگی کا ایک مقصد ہے خود مصنیف صدارتی ایوارڈی آفتہ اور ایک عدیب ہونے کے ساتھ ساتھ روزگار کے لیے فود کا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بہت سے لوگ جب سنتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک مصنیف جسے صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہوئے اور ایم ایسی میس کام کیلئے ہے اس کے باوجود وہ فود کا کام کرتا ہے یہ دو مختلف شعبیں ہیں صحافت عدب اور اس کے بعد فود لیکن جب ہم نے کام کرنا ہے اپنے روزگار کے لیے اپنے گھر کے لیے تو پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں جھک کر آجزی سے کام کیا جاتا ہے تو پر فود کا کام میں سکھا ہوا تھا سمجھا ہوا تھا تو تعلیم بھی ساتھ جاری رکھی اور اس کام پر بھی توجہ دی اگر وہ میں کام نہ کرتا تو آج میں عدب کی دنیا میں بھی نہ آ سکتا اور صحافت کا جو میرا شوگ ہے میں اسے پورا نہ کر سکتا آپ نے ٹوٹل کتنی کتابیں لکھی ہیں اب تک میری چودھا کتابیں آ چکی ہیں ابھی ریسینٹل جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میری کتاب آئی ہے سب خاطر سے بہر پور پہ ذرائی ملی ہے اور کوشش بھی ہے کہ آئندہ میری کچھ اور کتابیں ہیں جو اس ٹیم ریڈی پڑی ہوئی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ سال میں ایک کتاب ضرور ہے سال میں ایک کتاب جو ہے وہ ضرور ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے یہاں پر بہت سا ایوارڈ جو ہیں وہ موجود ہیں تو صدارتی ایوارڈ جو ہے وہ آپ کو کون سی کتاب کی بیس پر ملا جی ویسے تو آپ نے دیکھا یہ ایوارڈ بہت سار ہیں یہ مختلف عدبی تنظیموں کی جانب سے مجھے ملا میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں اپنے آپ کو قومی ایوارڈ جاپتہ مصنعی بھی کہلوا سکتا ہوں لیکن میں خود نہیں کہتا یہ ہوتا ہے اپنے مومی مٹھو بننے والی بات جب سامنے والا کوئی قومی ایوارڈ جاپتہ یا صدارتی ایوارڈ جاپتہ کہتا ہے تو میرے حوصلیں بلاند ہوتی ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے تو صدارتی ایوارڈ کی جہاں تک بات ہے میری یہ کتاب ہے نور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس کتاب پر دو ہزار اٹھارہ میں مجھے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا اس وقت کے صدر عارف علوی صاحب نے مجھے وہ عزاز دیا اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے یہ بھی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر میری یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے تین ایڈیشن شائع ہوئے تھے پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا ختم ہوا تو اتنے میں ایوارڈ کا اعلان ہوا دوسرا ایڈیشن یعنی کہ اس لئے شائع کرانا پرا کہ اس کی مانگ میں اضافہ ہو چکا تھا اور اہل کلم کے علاوہ جو کتب بینی کے شکین ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں تو ملتان کی ہی ہمارے کالم نگار ہیں شاکر حسین شاکر صاحب انہوں نے میری اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن مجھے شائع کر کے توفے میں دیا پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا پھر تیسرا ایڈیشن نیشنل پریس کلب لوتنا کے چیئرمین ہے عمران علی عوان صاحب تو انہوں نے اس کو شائع کروا کر مجھے دیا کہ یہ ہماری جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا ایڈیشن ہے اور یہ تیسرا ایڈیشن ہے آپ اس کا فرق بھی دیکھ سکتے ہیں تیسری ایڈیشن میں میں نے صدر پاکستان سے ہواڑ لیتے ہوئے کی تصفیر بھی اس میں جاری کی ہے دوسری ایڈیشن میں یہ چیز نہیں ہے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو اس کتاب نے بھرپور پر ذرائی حاصل کی تو کیا آپ بچوں کے لیے ہی لکھتے ہیں یا بڑوں کے لیے بھی لکھنا شروع کیا ہے میری زندگی کا مشین صرف بچوں کے لیے لکھنا ہے کہتے ہیں جی بچپن میں سیکھا ہوا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے میں نے اپنے دفتر میں بھی اوپر لکھا ہوا ہے اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 49 کا یہ ترجمہ ہے میں نے بچپن میں ایک جگہ پڑھا تھا تو وہ آج تک میرے ذہن میں سیو ہوا اور میں آج تک اس پر عمل کرتے ہوئے کوششیں کرتا آ رہا ہوں اور ان کوششوں میں اللہ تعالی مجھے کامیاب کرتا ہے یہی وہ سوچ تھی کہ بچپن میں سیکھا ہوا علم پتھر کی لکیر ہے تو میں بچوں کے لیے کام کروں گا ان بچوں کو اچھا سبق دوں گا اپنی کہانیوں کے ذریعے پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے میرے لیے تو یہی وہ سوچ تھی تو آج کی نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی نوجوان نسل جو ہے نا اس وقت اپ ڈیٹ ہو چکا ہے دور پہلا معاشرہ اور تھا اب کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں گلوبل ویلیج دنیا بن چکی ہے موبائل انٹرنیٹ عام ہو چکا ہے تو ایسے میں میں بچوں کو نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ موبائل کا استعمال ضرور کریں یہ وقت کی ضرورت ہے لیکن صحیح کاموں کے لیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی میزبان بسمہ قدیر کو اجازت دیجئے وسلام اللہ حافظ